اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ربڑی شربت کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس ربڑی شربت کو بنانے کے لیے کوئی بہت مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ آسانی سے مل جانے والی چیزوں سے بہت ہی زبردست یہ ربڑی شربت بن کر تیار ہو جاتا ہے اور پینے میں اتنا ٹیسٹی کہ آپ جو ہے اسے بار بار بنائیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ربڑی شربت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے سبزہ توت ملنگا بھی بولتے ہیں دو چمچ سبزہ ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک گلاس پانی پانی ڈال کر اب ہم ایک بار اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو بھی سبزہ اوپر ہے وہ نیچے بیٹ جائے اور آسانی سے پھول جائے تو بس اب اسے ہم ڈھک کر رکھ دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو جب تک ہمارا سبزہ پھولے گا تب تک ہمیں یہاں پہ ایک برتن میں لے لینا ہے دودھ تو یہاں پہ میں چار کپ دودھ لے رہی ہوں یعنی ایک لیٹر دودھ آپ کو جتنا بھی شربت بنانا ہے اسے ساپ ساپ دودھ لے لیجیے دودھ ڈالنے کے بعد اب ہمیں یہاں پہ دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے دودھ بوائل ہونے لگ جائے تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ جو ہم نے دودھ بوائل کیا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہمیں ایک برتن لے لینا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے 3-4 کپ شکر یعنی 3-4 کپ اگر آپ بڑے چمچ سے دیکھیں گے تو میں نے یہاں پہ 8 چمچ شکر لی ہے شکر ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے 2-3 بڑے چمچ پانی اور پانی ڈال کر فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم یہاں پہ شکر کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اگر آپ فلیم کو ہائے کر دیں گے تو شکر جو ہے جل سکتی ہے اسی لئے ہمیں فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر اسے ہمیں پکنے دینا ہے تو جب تک شکر جو ہے کیراملائز ہو رہی ہے تب تک ہمیں ایک کٹوری میں لے رہینا ہے 4-5 بڑے چمچ دودھ دودھ یہاں پہ میں نے تھنڈا لیا ہے یعنی room temperature پر گرم دودھ مت لیجئے ورنہ لمس پڑ سکتے یعنی گھٹلیا بن سکتی ہے اس میں ہم ایک بڑے چمچ ڈال دیں گے custard powder اور اسے اچھی طریقے سے mix کر کے اس کا گول تیار کر لیں گے custard powder ڈالنے کی وجہ سے جو ہمارا دودھ ہے وہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا اور taste بھی کافی بڑھ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری شکر جو ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے کیراملائز ہو گئی ہے اسے ہمیں زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے جیسے ہی یہ brown ہو جائے تو ہمیں flame کو off کر دینا ہے اسے اگر آپ زیادہ پکائیں گے تو شکر جو ہے جل سکتی ہے جس کی وجہ سے taste جو ہے خراب ہو سکتا ہے اس کے بعد تین الائچی اور ساتھ میں جو ہم نے دودھ کو boil کر کے رکھاتا وہ add کر دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے mix کر دیں گے جو بھی شکر نیچے لگی رہ جاتی ہے وہ اپنے آپ دودھ میں dissolve ہو کے mix ہو جائے گی تو بس اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اچھی طریقے سے دودھ کے ساتھ اور اب اس میں ہم add کریں گے custard تو یہ جو ہم نے custard کا گھول ریڈی کیا تھا اسے ڈال دیں گے اسے ڈالنے کے بعد ایک بار اچھے سے mix کر دیں گے اور بس اب ہم flame کو medium کر کے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک medium flame پر اسے پکائیں گے اسے جو دودھ ہے وہ کافی گاڑا ہو جائے گا اور taste بہت ہی بڑھ جائے گا تو بس دیکھیں میں نے 6 سے 7 منٹ تک اسے اچھی طریقے سے پکا لیا ہے اس کے بعد اسے ہمیں تھنڈا ہونے دینا ہے جیسی یہ پوری طریقے سے تھنڈا ہو جائے تو اس میں ہم add کر دیں گے سبزہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبزہ جب تک کتنی اچھی طریقے سے پھول چکا ہے اب اس میں ہم سبزہ ڈال دیں گے سبزہ ڈالنے کے بعد ایک بار سبزے کو اچھی طریقے سے mix کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارا شربت جو ہے وہ تقریباً بن کر تیار ہے اب دیکھیں میں نے کچھ برف لے لی ہے آپ اپنے حساب سے برف لے لیجے اس میں ہم نے جو شربت تیار کیا تھا اسے ڈال دیں گے اور بس اب یہ ہمارا جو شربت ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے تو آپ لوگ ایک بار اسے ضرور بنا کر دیکھیں یہ انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور جب ہی بھی بنائیں گے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے اللہ حافظ